یہ دیکھیں یہ ابھی ہم کانا کھا رہے بھوک زیادت جی پھائی چھوڑ دے چھوڑ دے مار دے گا چھوڑ دے چھوڑ دے ابھی مارا آخر کار ہم نے یہ جانور خرید لیا اس کے ایک پندرہ مانگ رہے ان لوڈنگ ہوگی ابھی اسلام علیکم آج ہم یہاں پر اس لیے کڑے ہوئے بیران جگہ پہ ہم لوگ جا رہے تھے منڈی اور ہم نے سوچا کہ ہم بلوک یہاں سے شٹارٹ کر لے اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے اپنے پلاٹوں کے پاس تو یہ ہماری پلاٹوں کی جگہ ہے یہ چار پلاٹ یہاں ہے اور دو پلاٹ وہاں ہیں ہم نے سوچا آپ لوگ کو یہ دکھاتے جائے موسم بہت زبردست ہو رہے اور انشاءاللہ یہاں پر بھی جگہ بن جائے گی ہماری بھائی ہمارے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں منڈی جانور خریدنے کے لیے وہاں منڈی میں جو بندے ہیں نا ان کے لیے سالن لے کے جا رہے ہیں چلو نکلو منڈی پہنچنے کے بعد گاڑی پارکنگ میں لگا رہے ہیں ماویہ بھی ساتھ چل رہا ہے ناظرین بائی پاس کی منڈی یہ ہے آپ دیکھ سکتے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے یہ ناراض ہو گئی ہے چڑھنے میں دوشواری ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں ڈھوننا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں دکھ رہے آپ لوگ کو چلتے رہیں گے اچھا جانور ملے گا تو صحیح ہے اسمان کے دوستیں ان کے لیے کھانا بھی لے کر آئے ہیں سندھ سے آئے ہوئے تو ان کے ساتھ بھی جانور دیکھیں گے اسمان کو دوست جانور دیکھا رہے ہیں کہ پسند آ رہے ہیں کہ نہیں ماویہ کو بار بار پیاس لگ رہی ہے یہ شاہی ہیں یہ کالا والا مجھے پسند آیا لے اس اسمان کے دوست ہیں یہ جو سندھ سے آئے ہوئے ٹنڈو آدم سے یہاں پر ان کے جو مال کھڑا ہوئے وہ سارے یہ یہ جتنا بھی کھڑا ہوئے ہیں یہ سارے ان کا مال ہے وہ والا بہنا یہ والا بھی انہی کا مال ہے اور جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ سارے ہیں بھی ایک تو مجھے اس بائی نے بہت تنگ کیا ہوئے اس کو پسند نہیں آرہا بات جا رہا ہے یہ بہترین جانور کھڑے ہوئے اگر ان کا ریٹ پوچھا جائے تو بہت دوستے اوپر ہی ہوں گے اس بچڑے کا ایک سارٹ کا بتایا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا سورتی آلے آخر کیا بولتے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ریٹ بہت ہائی چل رہے ہیں یہاں پر انمر لو تو ڈھائی لاکھ روپے سے کم نہیں ان کے ساتھ سودا چلتا ہے تو پیرسا یہ ورنہ گھر پوروان ہو جائیں جو ان کے لئے کھانا لا رہے تھے کھانا کھا رہے ہیں یہ لوگ گھوم پیر کے آگے تھگ گیا ہے ہمیں بھی بھوک لے گئی ہم نے سوچا ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں جانور کہیں نہ کہیں تو مل جائے گا بھائی لوگ بیٹے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں پھر نکلتے ہیں مان لوگ کی بات چل رہی ہے گھر میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ڈیڑھ بچ رہے ہیں اور جو بھی ہوگا مان لوگ جو ہے نا کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ ہو رہا بھی اس کا ایک پندرہ مانگ رہے ہیں نیا مال بھی آ چکا ہے ابھی گاڑیاں لگ رہے ہیں ان لوڈنگ ہوگی ابھی بہت غصہ ہو رہا ہے ہٹ بھائی ہٹ مار دے گا چھوڑ دے چھوڑ دے بچپن میں ہم لوگ ایسے جانور خریدنے کی کوشش کرتے تھے یہ سارے بچڑے گڑے ہوئے ہیں ابھی کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھ کے آتے ہیں اور جنبے کے دن ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتی آنے یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے بعد ابھی دوبارہ جائیں گے منڈی پھر اس کے بعد پسند آتے ہیں جانور تو صحیح نہیں تو پھر گھر کو روانہ ہو جائیں گے بہت دیرہ ہوگی کجمی بہت یادہ ہو رہی ہے اسمال لوگ یہاں پانی پھی رہے کیونکہ دکھان مل نہیں رہا یہ میرے بھائی کو جانور پسند نہیں آ رہا پتہ نہیں کیا سوچتا ہے ہمیں یہاں دیرہ آیا ہویا گرمی نے آلات بہت خراب کیا ہمارے بولیت سے آپ کو دکھرا ہوگا کہ کیا صورتی آلے کبھی دوب ہو جاتی ہے کبھی جو اے ناچھا ہو لیکن گرمی ہے بہت شدید گرمی ہے ایک تو اس نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے یہ بھائی کی زدتی نا اس کو لے کے جانے کی لیکن ابھی کیا کرے ابھی اس کو گمائے یا خریدے کچھ جانور یہ بہت زیادہ جانور کڑے ہوئے سارے اے سے بہترین جانور گری میں ہو رہی ہے لیکن یہ جگہ جو ہیں اچھاؤں ہیں تو یہاں پر بیٹھ گئے اسمان بات کر رہے اگر ہو گئی تو یہ تو صحیح اس کے ذہنٹ کیا ہے پتہ نہیں کتنا سستہ ملے ہونا ہمیں اچھا سوئے اسمان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب بہت ہائی ریٹ چل رہا ہے یہاں پر یہ خرید لیا بھائی آخری ٹیم میں ورنہ ہمارا تو بروسہ ختم ہو گیا تھا یہ جانور ہم نے خرید لیا ابھی گاڑی میں چڑھانے کیلئے لکے جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ گھر کو روانہ ہو گئے ہیں یہ راستے میں جا رہے ہیں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا خدا حافظ ہمارا جانور کیسے لگا کومنٹ کریں